مہدار بولتا ہے اس میں پہلے ہم بات کریں گے فائز ڈی آئیز کے ڈیٹا کی تو کل بھی فائز سیل کرتے ہوئے ہی نظر آئے لیکن ڈی آئیز نے کل خریداری کی کل جتنی فائز نے بکوالی نہیں کی اس سے زیادہ ڈی آئیز خرید کر لے گئے تو اس کا ایک ایمپیکٹ تھا کہ کل انڈیان مارکٹ میں تھوڑی سی ہریالی لوٹی دکھائی دی کل فائز نے قریب 2570 کروڑ کی سیلنگ کی ہے لیکن ڈی آئیز قریب 3031 کروڑ کی بائنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے گلوبل انڈیسیز پر نظر ڈالے تھے کیونکہ آج سب سے ایمپورٹنٹ دن انسی چیچ کے لیے کہ ہمیں گلوبل انڈیسیز پر پہنی نظر رکھنی ہوگی اور اس میں اگر ہم کل کا امریکن مارکٹ دیکھیں تو ایک پرسنٹ بڑھ کر بند ہوا کیونکہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کی ون کو ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے شنگائی فلیٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہینسنگ میں قریب پونے تین فیزی کی گراؤت دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کیونکہ چائنہ اور امریکہ کے ٹریڈ وار ہونے کی باتیں شروع ہو جائیں گی اگر ڈونالڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ چائنیز مارکٹ پر آتا ہوا دکھائی دے گا چائنیز مارکٹ کا جو نیگٹیو ایمپیکٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈین مارکٹ کے لیے پوزیٹیو ہی دیکھنے کے لیے ملا ہے ہسٹری اسی طرح کی بتا رہی ہے نکائی قریب دو پرسنٹ اوپر ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے جو بات ہو رہی ہے وہاں پر ڈالر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مجبوط ہو رہا ہے اور اس کا ایمپیکٹ وہاں کی کرنسی یین پر ایمپیکٹ پڑ رہا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکائی میں آج تیجی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کوس بھی قریب ایک پرسنٹ گرہ ہوا تو کل ملا کر کہہ سکتے ہیں ایشیان انڈیسیز تو میکس ہیں لیکن ٹاپ گینرز اور لوسرز فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں پھر بات کریں گے ڈونالڈ ٹرمپ اور کمرہ ہیریس کے بارے میں تو یہاں پر سی 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 لپروڈکٹ آفٹر ریزالٹس ساڑھے نو پرسنٹ اوپر یہ کاؤنٹا ڈکسنٹ قریب ساڑھے سات پرسنٹ اوپر ہے دھانی میں قریب ساڑھے چھے پرسنٹ کی بڑا دیکھنے کے لیے مل رہی ہے ایک لکس قریب ساڑھے چھے پرسنٹ شیرنہی پیٹروں میں قریب ساڑھے چھے پرسنٹ کا اوچھاہل دیکھنے کے لیے مل رہا ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں ٹاپ لوزرز کونسے کاؤنٹر ہیں جہاں پر کی بکوالی آج کے سطر میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ ریلیٹیبلی سٹرنٹ کام ہے ہندوستان زنگ ساڑھے سات پرسنٹ نیچے تریوینی انجینئرنگ ساڑھے ساڑھے تین پرسنٹ نیچے بی ایس ایل یہاں پر قریب سوہ دو پرسنٹ ونڈرلا قریب دو پرسنٹ اور پالیسی بزار قریب دو پرسنٹ نیچے ہے لیکن انڈین مارکٹ کی براڈر رینج اور ان سب ہی مددوں پر بات کرتے ہیں شرط سر پہلے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ بہت ساری گلوبل ریپورٹس آئی کل فلٹ تھا امریکن مارکٹ میں تو میں سیٹی کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا گلوبل گولمن سیکس اور مورگن اسٹل نے سب ہی کی ریپورٹس آ رکھی تھی سر کیا ہوگا تو کیسے آؤٹکم کا پریڈکشن ہوگا دیکھیں یہاں پر گولمن سیکس کی ریپورٹ ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں اگر ٹرمپ بہومت کے ساتھ جیتے ہیں تو پچیس پرسنٹ سمبھاونا ہے اس چیز کی اور ایس این پی پر قریب تین پرسنٹ کا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا ٹرمپ اگر بہومت کے بینا جیتے ہیں اس کی سمبھاونا تیس پرسنٹ ہے اور ایس این پی پر قریب ڈیڑھ پرسنٹ کا فرق پڑے گا ہیریس اگر بہومت کے ساتھ جیتے ہیں اس کی سمبھاونا کئیوال پانچ پرسنٹ ہے اور ایس این پی قریب تین پرسنٹ نیچے گرے گا اور ہیریس اگر بہومت کے بینا جیتتی ہیں جس کی پروبیابلیٹی چالیس پرسنٹ ہے تو اثر جو ایس این پی پر پڑے گا وہ نیگیٹیو پڑے گا یعنی کی امریکن مارکٹ میں اگر کملا ہریس جیتی ہیں تو وہاں بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑنے والا ہے اور اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑنے والا ہے ٹرمپ کی دونوں پروبیابلیٹی کو ملا دیں جو کی بہومت کے ساتھ اور بہومت کے بینا تو پچپن پرسنٹ سمبھاونا ہے کہ ڈونال ٹرمپ جیتیں گے اور دونوں ہی کیسز میں ایس این پی میں ایک اچھال آتا ہوا دکھائی دے گا یہ آپ کی سکرین پر گولمن سیکس کی ایک ریپورٹ کہتی ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سر اگر میں پوچھوں کیونکہ بہت سارے وعدے جو ڈونال ٹرمپ نے کیے ہوئے ہیں بہت سارے وعدے کملا ہریس نے کیے ہوئے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ وعدہ جو میں بات کروں گا اس میں ڈونال ٹرمپ نے کہا کہ میں اگر راشت پتی بنا تو چوبیس گھنٹے کے اندر رشیا یکرین کا یدھ رکوا دوں گا وہیں پر کملا ہریس نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ راشت پتی بنی تو یکرین کو ہتیار دیتے رہیں گے یعنی کہ یدھ وہ کرواتے رہیں گے شاید گلوبل مارکٹ کی یہ انسرٹینٹی یہ سٹاک مارکٹ کو کبھی پسند نہیں آتی کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ رشیا یکرین کا یدھ لوگوں کے دیماغ میں چلتا ہے جب وہ پورٹفولیو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا پورٹفولیو ٹھیک ہے سر کیسے دیکھیں نفٹی کی براڈر رینج اور اگر یہ یدھ رک جاتا ہے ڈونالڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا کچھ ہونے والا ہے کون سے شیئرز پر فوکس کرنا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے ڈیٹا کے اوپر ڈیٹا پر چیزیں ریپلیکٹ ہوتی ہیں چار سو پچاس بس پوائنٹ یو ایس بارڈیل گیری تھی چار سو پچاس بس پوائنٹ کیا سپاس آپ کو دوبارہ ایک اپنٹ ڈیٹی کو ملا ہے تو دیکھیں یہاں پر ڈیٹی کے اندر ایک بہت اچھا ڈیٹی دیکھنے کو ملا تھا میں نے لازٹ ٹائم کے شور میں بھی آپ کو بولا تھا پاون پاس سو سبتر پرسائزلی یہ جو زون ہے اگر یہ کٹ جاتا ہے اوپر کی طرف بینٹی میں تو مجھ لگتا ہے جس طرح کے ڈیٹی کنسیورنٹ کا ہے پی ایسیو کے زیادہ اچھے رہتا ہے اگر آپ پرپی پی ایسیو بینکس کا دیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے ویزا وی پرابیٹ بینکس سو ایوین در آپ دیکھیں ایسی 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 بینک پرانچہ اٹریکشن ہے تو باون ساب سوگ کے اوپر سسٹین ہو جاتا ہے پینک نفٹی تو ایک بولیشنیس آتی ہے سیمیلیلی اگر چوویس چی سو کے اوپر نفٹی سسٹین ہوتا ہے ایک سے دو دن تو ایک بولیشنیس کا مامال رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ آپ یہ سمجھ دیئے کہ چھپیس پسند کے آس پاس لاؤں گے ابھی بھی گیر میں تیرہ چودہ پسند کا نیچے کی طرف بازار کھلا ہوا ہے پھلکل ایک بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ بارٹم بن گیا ہے جب تک جو دو نو لیول ڈیسکس کی اوپر بازار بازار چوز نہیں ہوتا ہے سیکنڈ جیس دیکھیں کوئی بھی پرسیڈنٹ بنے موسٹ ایمپورٹن تینگ ایس بازار اس کو بازار کیسے کیسے ڈیسپروکیٹ کرتا ہے اگر مان لیجے آنے والے سویوں میں آپ کو بانڈیل میں گراور دیکھنے کو ملے اور انڈیکس آپ کے سسٹین کرتے ہوئے دکھائی دے اس کے بار ہی آپ مان کر کے چلے گا یعنی پر نفٹی بھانگ نفٹی میں آپ کو ایک سٹرنگ دکھائی دے سکتی ہے کرٹیکل سپورٹ ریزنس نیبر جو آپ کو بولے سپلائر جو جو اوپر کٹھتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں now coming to stock specific کوز دیکھیں اگر آپ سیکٹوری لیے دیکھیں بہت اچھے ریزنٹس آ رہے ہیں کچھ پاکٹس میں بہت اچھے ریزنٹس آ رہے ہیں تو وہاں پر ہی مجھے لگتا ہے دھان بنام چاہیے انڈیکس میں آپ کو لانگ اور شارٹ دو نوٹیڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے جو میں ہی مجھے option chain دیکھ پا رہا ہوں تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے دیکھیں یہاں پر bank nifty کے اندر 5500-5400 سب colorider کا زون ہے تو جو ایک supply zone سب سے بڑا ہے bank nifty کے اندر وہ ہے قریب آپ کا آپ دیکھیں 5500-575 یہ سب سے بڑا supply zone ہے اگر اس کے اوپر bank nifty وہی گر جہنی آس پاس trade کر رہا ہے تو put کا 52000 کے put کا رستہ کھولتا ہے خریدنے کا اگر کوئی ایک trade لینا چاہے تو باہو نظر کا ایک وٹ لے کر کے جائے کیونکہ یہاں پر بڑا sustain ابھی نہیں کرتا وہاں دکھائی دے رہا وہ سکتا ہے 430 کے آس پاس ابھی 550-560 کا بھاو ہے 430 کے آس پاس اگر آپ کو ملتا ہے اور sustain کرتا ہے تو آپ ایک short trade لے سکتے ہیں similarly bank nifty میں nifty میں 24000 کا put اگر ابھی 190 ہے اگر اسی zone کی اوپر مطلب 180-90 کو پر گھنٹا پر sustain کر جائے تو آپ put کرید کر کے لے جائیے گا کیونکہ دونوں طرف آپ دیکھیں گے تو put writer کا جمعہ بڑا ہے bank nifty expiry ہے لوگ expiry بھولی گئے 5500-5400 سب put writer کا zone بنا ہوا ہے نیچے کی طرف جو سب سے بڑا zone ہے وہ 5000 کا support ہے similarly آپ دیکھیں گے تو nifty کے اندر 24400 کو control کر رہا ہے یہاں پر اوپر کی طرف 24490 520 کا zone نہ کٹے تب تک آپ bullishness نہ مانکے چلیے بلکل لیڈ اس سمیں ابھی بھی ٹرمپ ہی کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کملہ حیریس بھی بڑھ رہی ہیں 210 سیٹو پر آگے ہیں اور سرکار بنانے کے لیے وہاں پر 270 سیٹو کی آویش شکتہ ہوگی 538 سیٹے ہیں جس میں 270 جو لے جائے گا وہ سرکار بنا لے گا تو ڈونال ٹرمپ کو 40 سیٹے چاہیے کملہ حیریس کو 60 سیٹے چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ کون آگے بڑھتا ہے اگر سینٹ میں دیکھیں وہاں پر 154 سیٹے ریپبلکنز کی ہیں تو اب یہاں پر کوئی بھی مجوریٹی مارک پر نہیں پہنچ لیکن سب سے امپورٹنٹ پریسیڈنٹ کے چناف کے لیے ہی ہیں جہاں پر 270 سیٹوں کی جورت ہے 230 سیٹوں پر ڈونال ٹرمپ آگے چل رہے ہیں لیکن کچھ ایک اور گلوبل خبریں کل ہم نے دیکھا تھا کہ امریکن مارکٹس میں تیجی دیکھنے ملی ہی تھی لیکن امپورٹنٹ یہ تھا کہ لگاتار پانچ بار چناف کے دن امریکی مارکٹ کل بھی تیجی دیکھنے کے ملا آج کیا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا تو امریکن مارکٹس میں لگاتار پچھلے پانچ چنافوں میں مارکٹ موقع کا کوئی بھی بنے سٹی کا کہنا ہے کہ ٹرم کے جیتنے پر جو مارکٹ میں تیجی آئے گی تو منافع وصولی کرنے کا ایک صحیح سمیں ہوگا انہوں نے ہالانکہ امریکن مارکٹس کے لئے بات کہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہیرس اگر جیتی ہیں تو مارکٹ جو گرے گا اس میں خریداری کر دی ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ آپزوریشن آئے ہیں جیادہ دنیا بھر کے بروکریج ہاؤسز کے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی باتیں نکل کر آتی ہیں کیونکہ اب کافی کچھ آؤٹکم کلیر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آتے آتے تھوڑا بہت کلیر مارکٹ کو ملنی لگ کہ کون سرکار بنانے کی طرف ہے حالانکہ ہو سکتا ہے آؤٹکم آنے میں دو تین دن لگ جائیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کچھ ایک چیزیں جو کملا ہیرس اور ڈونال ٹرمپ نے وعدے کیے ہوا ہیں ان کو کر کے لیتے ہوئے چلتے ہم نے پرسوں بھی یہ ڈسکس کیے تھے لیکن آج بھی ڈسکس تھوڑا سا کرنا جروری ہے کیونکہ رشیہ یوکرین کی بات ہم نے کی ٹرمپ نے کہا ہم آئیں گے تو 24 گھنٹے کے اندر ید سماپت کر دیں گے ٹرمپ نے یہ بھی دیتے رہیں گے اور وہاں یوکرین کو پیسہ دیتے رہیں گے اور ید جو چل رہے ہیں ان کا انڈیکیشن یہی ہے کہ ید جو چل رہے ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ید سماپت ہو جاتے ڈونال ٹرمپ آ جاتے تو کہیں نہ کہیں ڈیفنس کے جو شیر ہیں بنا کر دیں کب کس دیش کا ید ہو جائے تو وہ کہیں انسارٹینیٹی ہٹ سکتی ہے اگر ڈونال ٹرمپ آتے تو کیا ہوگا ان ڈیفنس شیروں کا کیونکہ انسارٹینیٹی ہٹی آئے گی تو ڈیفنس کمپنی آرام سے پروکیور کر پائیں گی پھر تو سلو پروسیس بھی ہو سکتا ہے ریونیو سائٹ پر لیکن اگر ڈونال ٹرمپ نہیں آتے ہیں تو یہ پریشر پھر بنا رہے گا یہ ڈیفنس کمپنیوں کے لئے تو اچھا ہی ہے انڈین ڈیفنس کمپنی کے لئے وہ جلد سے کام کریں گی زیادہ سے یاد ریونیو کریں گی پروفٹ بنائیں گی کیسے دیکھیں دیفنس کمپنی دولار اس پورے سیشن میں مجبوط رہا ہے آئیٹی کو بلکل سپورٹ ملتا رہا ہے لیکن براڈر پرسپیکٹی میں انڈیا کو نقصان رہتا ہے تو آپ یہ چیز دیان دیجئے گا سیکٹر کو اور اس کے علاوہ آپ کچھ دیکھنے گو ملگا دیکھیں یہ بلکل آپ نے صحیح بات دیفنس کو جو پوش ہے یہ بسی کل آپ دیکھیں جو چھوٹا ملتا ایکسپورٹ ہم کر پا رہے بہت کم ماندرہ میں ایکسپورٹ ہے ہمارا زیادہ تر ہمارا پرسنل کنزمشن ہے یہ پر کچھ ایک سٹر دیکھیں تو مجھے خود انٹرسٹنگ لگتے ہیں جس مجھے ریک آؤٹ آگیا سٹاک کے اندر یہ اگر یہ 1150 پر جائے گا 1150 کے اوپر رکھل جائے تو آپ کو بڑے ٹارگٹ اس کے اندر دیکھنے کو ملیں گے جہاں تک بات رہی ہے سیل کی وی ڈی ایم وغیرہ کی تو دیکھیں یہاں پر ایک رینج باؤن ماحول بنا ہوا ہے دیکھنے والی بات ہوں کی کس طرح کے اپورٹ نکل کر کے آتے ہیں ٹرم صاحب کی طرف سے اگر میں تو لیول ہی پھر ڈسکس کر سکتا ہوں اگر 43 بات کس آنے سر بات اور بات بات کس سر بات آمیرکا گر سو ہی دی ہی وانس ایو ہے اس محبت بات جی جو پر آمل پر آلی دیکھ ری سکتی ہے سب سے بڑا ثریٹ وہ ہے اس کے علاوہ دیکھیں آئی ٹی سیکٹر کے لئے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اب جو ہے بہت مشکل سے جا کر کے یو ایس سے ریکوری آئی ہے اگر آپ دیکھیں دسکریشن سپینڈنگ ریکوری آئی ہے وہ آپ کو پرسل سینڈ کو فورج اور سارے بزارت پر ٹیسے دنگوز وغیرہ میں دیکھ رہی ہے اب وہ اس پہ ٹرمپ صاحب اگر آ جاتے ہیں اور وہ کچھ نئی چیز لے کر کے آتے ہیں بلکل کچھ اور وعدے جو ڈونالڈ ٹرمپ اور کملہ ہیریس نے کیے ہوئے ہیں ان کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ناٹو کو کملہ ہیریس نے کہا کہ ناٹو کو سشکت بنائیں گے یعنی کہ اور پاورفل بنائیں گے ڈونالڈ ٹرمپ کچھ علاقی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناٹو کے چکر میں امریکی ریسورس خراب ہو رہے ہیں اور یوروپ کے لئے ناٹو بنایا گیا ہے ان کی سرکشہ کے لئے تو امریکہ ہی سب سے زیادہ سرکشہ دیتا ہے تو الٹا یوروپیہ دیشوں کو تو امریکہ کو پیسے دینے چاہیے اپنی سرکشہ کروانے کے لئے ساتھ ہی انہوں نے تائیوان پر بھی اسی طرح کی بات بولی ہے ہیریس نے کہا کہ تائیوان کو بچانے کے لئے چین سے جو انہوں نے پرامس کیے ہوئے وہ پورا کریں گے ٹرمپ کہتے ہیں کہ تائیوان تو ہماری سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو ہرٹ کر رہا ہے اوپر سے ہم اس کی سرکشہ بھی کریں تو سرکشہ کروانی ہے تو پیسے دو تو ٹرمپ تو امریکہ کے لئے سر پوری طرح سے بزنس سینس میں ہی سوچتے ہیں اور ہیریس الگ طریقے سے سوچتے ہیں لیکن ٹرمپ کا بزنس سینس سے سوچنا ہی مارکٹ کے لئے پوزیٹیو ہے کیونکہ مارکٹ بھی بزنس سینس ہی سوچنا چاہتا ہے جیو پولیٹیکل بہت نہیں چاہتا ہے سر یہ جو سیمی کنڈکٹر سے جڑوے شیئر ہیں لائک موس چیپ اسم ٹاٹا الیکس آئی ان سب بھی پر آپ کا ویو دیکھیں بلکل صحیح بات ہے دیکھیں اگر آپ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری از ایک ہو دیکھیں گے تو بلکل صحیح بات ہے یہاں پر کچھ گر بھی ڈرپ صاحب بولتے رہے ہیں ویڈرین ڈاو دل ڈی ہے ہی ڈاستر پ آر گیننگ اپنے پیشلے سینے میں بھی دیکھا انہوں نے چھاہ نکا بھی جتنے بھی ٹیریو ڈالے تھے وہ کہیں کہہ گے بارگین کر لیا تھا سسٹم تو اور اُنہوں نے ان کو بھی اثر نہیں ہونے دیا اور اپنا بھی ہرت کہیں نہیں سازا ہے تو مجھے لگتا ہے بلکل اس سے بہت بہت بڑا اثر ٹائیوان کی سمی کنڈکٹر انڈسٹری پر نہیں پڑھنے والا ہے آب آنے والے سمیہ میں دیکھے گا کوئی بہت بڑے ڈراسٹک سٹپ ایسے سٹپ کبھی بھی نہیں لیتے ہیں جس میں کی اوورال اکنومی کو فائدہ ہوگا کسی پرکل اردیش کو بہت زیادہ نفسان ہو جائے اس طرح پہلے پہلے سشن پہلے ان کے پیس آشن کال میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے تھے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ ڈسکشن کافی ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سمی کنڈکٹر انڈسٹری کو وہاں سے کوئی پائدہ بہت زیادہ ہارٹ ہونے والا ہے اور ہماری جو گروہ ہے ہماری کپیسٹی کافی کام ہے ہمارا کوڈ کافی کام ہے ہماری ہماری سب سے بڑی تو پروم کپیسٹی کی ہے تو تھی کپیسٹی ایکسپینشن نہیں ہے اس کے پر سرکار کو کافی دھیان دینی کی ضرورت ہے کافی سپورٹ کرنی کی ضرورت ہے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا اسی بیچ ایک ایمپورٹنٹ خبر آ رہی ہے I think یہ مجھے کراس چیک تو کرنی ہوگی لیکن کچھ گروپ میں آ رہی ہے کہ نیو یورک ٹائمز is now estimating Trump will win 301 electoral votes so that's very important for the markets 270 to majority mark چاہیے allowed to cross check in the meanwhile لیکن یہ 301 والی seat پر بالکل market react کرنے کی تو کوشش کرے گا نہ صرف انڈیا کا worldwide سر کچھ اور وعدے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کی کملہ ہیریس اور ڈونالڈ ٹرمپ نے کی ہیں کملہ ہیریس نے کہا کہ چار لاکھ ڈالر سے زیادہ جو امریکہ میں کماتا ہے اس کو زیادہ ٹیکس دینا ہوگا اس سے نیچے والوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے جو دے رہے ہیں وہ دیتے رہے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تو جو عام آدمی کا ٹیکس ہے اس کو ٹچی نہیں کریں گے جو ہم پہلے دوزار سولہ سے بیس کے بیچ میں جب ہم راشپتی تھے جو ٹیکس سٹکچر تھا اسی پر چلیں گے باقی جو کورپریٹ کا ٹیکس ہے اُلٹا اس کو گھٹا دیں گے 20% سے گھٹا کر 15% کر دیں گے اور یہ ایک پوزیٹیو بھی بات ہے امریکہ میں کیونکہ اگر وہاں پر کورپریٹ ٹیکس کم ہوگا تو سپینڈنگ بڑھے گی کورپریٹ کی طرف سے سپینڈنگ بڑھے گی ان کو ایک کشن ملے گا اسپینڈ کرنے کے لیے سر آج میں اسی کا ایمپیکٹ دیکھ رہا ہوں اسٹریٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شروعاتی سطر میں کہ ڈونالڈ ٹرم آئیں گے تو کورپریٹ ٹیکس کم کریں گے امریکہ میں انڈین آئی ٹی کمپنیز ساری اسی لیے ایک ہزار پوائنٹ آج آئی ٹی انڈیکس اوپر ہے ابھی بھی بارہ سو پوائنٹ اوپر چل کسی دیکھیں سار انڈین آئی ٹی کمپنیز کو بہر بڑیا دیکھیں اگر آپ دیکھیں انڈین آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تو بہترین سپینڈنگ یو اے سے نکل کے آئیے یورپ سے اتنی سپینڈنگ نہیں ہے اور یہاں پر دیکھے گا بلکل مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا آثار اس کا نہیں ہوگا کوئی بھی پریسیڈنٹ بنے ڈیو اے سے آئی ٹی سیکٹر میں بجھے لگتا ہے گروٹ آنے والے سمیہ میں ٹکھنے والی ہے اس کے ادھر پرسیسٹنٹ کو فورج ہے اس کے علاوہ آپ ایچی ایڈ ٹک ہے ایپل 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 انڈیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے سارے سٹاکس جو ہیں یہ سب آپ کو آنے والے سمیہ مرسا چلتے ہوئی دکھائی دیں گے آپ دیکھے گا ایک نفتی آئی ٹی میں ایک بیڑک پٹن کا بڑک ڈیڈاؤن دیکھیں کو ملا ہے کئی بارے بڑک ڈاون ہے یہ پولس بڑک ڈاون ہوتا ہے اس کے تروبیٹ آتے ہیں تو وہ اوپڑ کے درم دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے میں جنگتا ہے یہ جو شیئر سمنڈ نے جس کرتے ہیں میں جون کے پاس بیگ سے ہمیں ہی سے ڈسکرس کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ سارے دیکھے اچھے کاسے باہو کرتے اچھا گا سا نفٹی آئیٹی وہاں سے چل گیا اور مجھے لگتا ہے آنے والے سکنے پہ بھی نفٹی آئیٹی میں بہت اچھا ٹریکشن بنا رہے گا اسے گولڈی روک سینریو میں انٹر کر رہا ہے بیویگ جی آپ بھی دیٹا رین کرتے ہیں آپ دیکھئے دیرے دنے کر کے انٹریشری پرشن کم ہوگا انٹریس ریٹ گرتے ہوئے دکھائی دیں گے گروہ انٹرکٹ ہے تو وہاں پر دیکھیں آئی گروہ لو انٹریشن اور لو انٹریس ریٹ کی ترجٹری کئی سال تک اس میں چلے گی ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے 2002 کے بعد 22 ایک سال میں کہ انڈیا کا ایک منٹیپلایر افیکٹ ہوتا ہے یو ایس کا یو ایس میں اچھی گروہ ہے تو سیدھے سیدھے انڈیا کے پاسکا پوسٹی بسر دیکھنے کو ملتا ہے اکروس ڈا سیکٹرز آئی ٹی میں زیادہ تو مجھے نکتا ہے بلکل آئی ٹی کو لے کر کے میں بہت زیادہ بھولیش ہوں کل آگ کل جیسے ہی نیز ڈاک چلا سب سے پہلے میں نے اسی ایل تیک اور اور جو ہے پرسیسٹین کا کال دیا فیوچرز کا دو دن پہلے ایمینٹ ڈکسن کا دیا تھا تو کیونکہ دیکھیں ایسا ہے یہ بہت دھیان رکھنی کی زورت ہے کہ کمپنیز اچھا کر رہی ہیں جہاں پر جہاں ریزرٹس اچھے آ رہے ہیں وہ سیکوینشلی ریزرٹس اچھے آئیں گے وہی پر آپ دھیان لگائی ہے آپ کو سب سے آپ ایسے وہی بنتے دکھائی دیں گے اور آئی ٹی سیکٹر ورنہ دو پوزیف ورنہ دو برائیٹس سیکٹر ہے نفٹی کو سب سے بڑا سپورٹ آئی ٹی اور بینکنگ کرے گا جس میں پی ایسیو بینک بھی بڑا سپورٹ کرتے دکھائی گے جی بلکل انڈین آئی ٹی کمپنیز کے لیے حالانکہ ایک ڈرابیک یہ بھی رہے گا ٹرمپ کے آنے پر کہ وہ یو ایس کو گریڈ بنانے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ امیگریشن پالیسی کے ساتھ کچھ چھڑ کریں لیکن میں کل میں پڑھ رہا تھا کہ جو انڈین آئی ٹی کمپنیز ہیں انہوں نے پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لی ہے جو ایچ وین بی ویزا والا جو کیس ہے جس کو لے کر انڈین آئی ٹی کمپنیز کو یہاں سے بہت لوگ بھیجنے پڑتے ہیں ویزا کا پرابلم ہوتا ہے انہوں نے وہاں پر ہی ہائر کرنے شروع کر دی جن لوگوں کے پاس آلیڈی یا تو ویزا ہے جو انڈینز ہیں یا جو لوگ وہاں پر امریکانز ہیں انہی کو ہائر کر رہے ہیں وہ آج کل تو اتنا زیادہ پرابلم شاید نہیں ہوگا تو یہ ایک اچھی چیز جو کی مارکٹ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے کیول آئی ٹی سیکٹر یہ ہے جو کی لیڈرز آف دا پیک بارہ سو پائنٹیز سمیں انڈین آئی ٹی کام کر رہے ہیں سر ایک اور ایمپورٹنٹ گھوشنا جو کی ڈونالڈ ٹرمپ نے کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آ گیا تو یہ جو جتنی بھی انرجی کاؤسٹ ہے تیل گیس کی قیمتیں ان کو نیانترن میں لے آنگا لوگوں کے لیے تیل گیس سستا ہوگا پیٹرول ڈیزل سستا ہوگا امریکہ میں بھی انرجی کاؤسٹ کم ہوگی ہم جادہ سے جادہ مائن کریں گے جادہ سے جادہ ایکسپلوریشن پر خرچ کریں گے تیل گیس کو نکالنے پر اور انرجی کاؤسٹ کا ثبوت بھی یہ ہے کہ سر دو جہ سولہ سے دو جہ بیس میں جب تک ڈونالڈ ٹرم تھے انرجی کاؤسٹ کافی کنٹرول میں تھی سر کیسے دیکھ رہے ہیں اگر انرجی کاؤسٹ کم ہوتی ہے کروڈ آئل کم ہوتا ہے تو اس کا میجر بینیفیشری جو ہوتے ہیں وہ انڈین جو آئل مارکٹنگ کامپنیز ہوتی ہیں لائک آئیو سی بی پی سی ایل ایش پی سی ایل اس طرح کی کامپنیز پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ تینوں کامپنیاں آج ٹریٹ تو اس ٹرنڈ کے ساتھ کر رہی ہیں کیسے ٹریٹ کریں سرین کو بلکل بلکل سہی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس ٹرنڈین کے اندر سبھی کے اندر بنی ہوئی ہے بلکل مجھے لگتا ہی یہاں پر ایک اچھا ٹرکشن بنتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اس کے لاحبہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر گراوٹ کے بعد ایک بار بیس بنتا ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس کے اوپر آپ ایک بار دلو دھیان دے سکتے ہیں اور اس کے لئے ہند پیٹرو اور بیسیر یہاں پر بھی دیکھیں ایک اچھا بیس بن گیا ہے دونوں میں سے اگر میں ریلیٹیو لی دیکھوں تو مجھے ہند پیٹرو زیادہ پسند آ رہا ہے مردتا ہے ہند پیٹرو میں جیسے یہ 400 روپے کو سسٹین کرے گا یہاں بھی پریفرڈ سیکٹر گڑا بھی آئیل گیس نہیں رہے گا ریبیگ جی اگر آپ پرسنلی پوچھے تو اگر جس طرح کے ریزرٹس آئے ہیں میں اسی کو اسی کے طرف دوڑنا بھاگنا چاہوں گا دیکھیں مجھے پرائیوٹ بینک پیسیو بینک پہ بہت اچھے دل دیکھنے کو مل رہا ہے پی این بی ہے بینک کاؤ مروتہ ہے کنرہ بینک چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے ایس بی ایک لئے بہت اچھے آئیں گے آپ دیکھیں سیٹی ویمیند بینک ہے فنڈرل بینک ہے آئیس ایس 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 ڈی او سی اے سب پکڑیے سب دیکھیں جو ریپورٹ بچاج عورتوں نے دیا تھا اس کو کوش کر دیا ایرو موٹو نے اس کے لابا والیلنٹی فنانس اور شیرام آنگ جی فنانس کی کمنٹریوں بھی وہ کش ہو گئی تھی مجھے فارما کو یہاں سے دکھائی دیتا ہے اگر بلکل 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 445 کے آس پاس ہے لیکن بڑا موو اس میں تب ہی آئے گا جب ایک اہی 400 490 510 کے اوپر سسٹین کرے گا اگر 510 کے اوپر نکل جائے تو آپ کو بڑا ٹارگیٹ میں دیتا ہوں 640 رکھا تو آپ بڑے ٹارگیٹ کے لئے کھڑے ہو جائیے گا دو کورٹر سمیں دیجئے گا آرین آپ کو بڑے ٹارگیٹ دے گا بلکل ٹرم کی سیٹ تو 230 پر ہی اٹک گئی ہیں اور کملا ہیریس بھی ابھی 210 پر ہیں I think کچھ اور سیٹس کے رجحان ابھی آنے باقی ہیں لیکن آئل مارکٹنگ کمپنیز میں سرچ دیکھنے کے لئے ملنا ہے سر ہم ایچ پی سی ار پر بات کر رہے تھے ابھی 392 روپے آ چکا ہے اس کا فیوچر میری سکرین پر لگا ہوئے نومبر فیوچر اور کیش مارکٹ میں بھی 389 50 ڈے ہائیس پر یہ کانٹر چل لائے آپ نے اس پر پوزیٹیو رائے بھی دی تھی I believe کہ اگر ٹرم جیتے ہیں اور energy cost کم ہوتی ہے تو آئل مارکٹنگ کمپنیز آج فوکس میں رہنی چاہیے دوسرا سر NTPC یہاں پر کمپنی کے بورڈ نے 89,738 کروڑ روپے کے نویش کو منجوری دی ہے تیلانگنا پاور پروجیکٹس میں 39,345 کروڑ روپے کا نویش کرے گی اور نابی نگر پاور پروجیکٹ میں 29,948 کروڑ روپے کا انویسٹ کرے گی دونوں میں ہی 29,000 کروڑ کی قریب فگر ہے جہاں پر کہ وہ انویسٹ کریں گے باقی جو ایماؤنٹ ہے وہ ملٹیپل پروجیکٹس میں انویسٹ کرنے والے ہیں سر NTPC بیگ بینک انویسٹ کر رہی ہے کچھ فائدہ ملے گا یا نقصان ہوگا بلکل سر بلکل فائدہ ملے گا NTPC مجھے لگتا ہے بہت اچھے سٹرنٹ میں ہے سٹاپ اسپائیڈ آنڈا پارکٹ کریکشن سٹاپ میں زیادہ گرہ وٹی ہے 390-400 روپے کا اس میں بہت بہترین بیز بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 420 کے اوپر سسٹین کر جائے 403 کا بھاو ہے تو یہ آپ کو بلکل 450 اور اوپر کی طرف کنی اپمان کے چلیے 480 تک کہ بھاو اس کے اندر دکھائی دیں گے ایک بڑا موگ اس کے اندر پینڈنگ ہے دیکھیں آئی پیو کا بھی سکشن شروع ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ NTPC گرین کا آئی پیو بھی جلنی ہی آ جائے گا آپ کو ڈیٹس وغیر آ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے بلکل یہاں پر بنے رہنا چاہیے 390 کا اسپاس اب اپنا اس کے وہاں پر ہی ڈیمانڈ زون ہے 390 کا اس کے نیچے خس کے تب یہ آپ کوزشن کاٹی کی سوچیں otherwise 420 کے اوپر گلیش اور ہو جائے 440-480 کی ٹارگٹ کے لیے سمیہ دے تھوڑا سا دو پوٹر آپ کو ملے گا موسیقی